کسے خبر تھی کہ محس چار سو خیموں پر مشتمل یہ خانہ بدوش خبیلہ مستقبل میں تاریخ کی سب سے مضبوط اور طویل سلطنت کی بنیاد رکھے گا بھوک پیاس اور سردی سے نبز دازمہ رہنے والا اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی دو بڑی طاقتوں منگول اور بازنتینی سلطنت سے ہر وقت جنگ کے خطرات میں گرا اور آسان میں ڈیرے ڈالے ہوئے یہ بھی ایک عام سہی خبیلہ تھا جسے کئی بار ہجرت پر مجبور کیا گیا ان مشکل حالات نے اس قبیلے کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا ایک وہ جنہوں نے اپنا پیٹ پالنے اور زمانے کے گرم سرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ دوسرا وہ جس نے ہر طرح کی آزمائشوں سے نبز آزمہ ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا پھر تاریخ نے دیکھ لیا کہ اس قبیلے کے سردار کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے مقصد پر جان بچانے کو فوقیت دی جنگ ان پر بھی مسلط ہوئی لیکن آج تاریخ میں ان کا نام کوئی نہیں جانتا جبکہ غازی ارتغل جس نے اپنی زندگی اسلامی سلطنت کے قیام اور اس کے پھیلاو کے لیے وقف کر دی تھی وہ تاریخ میں سنہر حروف کے ساتھ عمر ہو گیا جب قبیلے کے معاشی حالات اپنے بترین سطح پر تھے اور ہر کوئی اس کو بھوک افلاس اور حیبتناک دشمن سے ڈرا رہا تھا اس انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں اس نے اپنی جدوجہد شروع کی اور اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے مضبوط اور طویل سلطنت قرعہ عرض نے آج تک نہیں دیکھی جی ہاں وہی سلطنت عثمانیہ جو چھ سو سال سے زائد عرصے تک برقرار رہی یہ اس ہی کے بانی عثمان غازی کے باپ کا تذکرہ ہے اس کو جب سوگوٹ شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم دشمنوں سے اپنا شہر واپس چھوڑوا سکیں گے اس مشکل وقت میں اس نے تاریخی جواب دیا کہ ہماری جدوجہد محض سوگوٹ کو چھوڑوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم و شان مملکت کے قیام کے لیے ہے جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابیاں بھی اس ہی کے مطابق ملیں گی چنانچہ اس نے خود تو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو کر رہی اے وہ لوگو جو کمزور معیشت اور دشمن کی حیبتناکی کو جہاز سے دوری کی وجہ بتاتے ہو تمہارے لیے تاریخ میں بہت سے ازباق پنہا ہیں